آپریشن نظم استحکام کا فیصلہ اتفاق رائے سے ہوا وزیر اعلیٰ خیب پختوں خابی اجلاس میں موجود تھے گورنر فیصل کریم کنڈے کی گفتگو کہا آپوزیشن کی آپریشن کی مخالفت سمجھ سے باہر ہے وزیر اعلیٰ کو چاہیے جہاں حالات خراب ہیں وہاں کابینہ کا اجلاس بلائیں استحکام پاکستان آپریشن شروع کیا گیا ہے اس میں کل جو میٹنگ ہوئی ہے غالباً اس میں تمام سٹیک ہولڈرز موجود تھے ہم ان کے بلکل اگر انہیں کی ہے تو ہم ان کے ساتھ بلکل رشانہ بشانہ کڑیں ان کی سپورٹ میں کڑیں کل بیانات دیکھ رہا تھا پوزیشن کی طرف سے جس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے فیور میں نہیں ہے وزیر اعلیٰ خیبر اتفاق اس میں موجود تھے نہ انہوں نے واک آؤٹ کیا نہ انہوں نے اس پہ کوئی نیگٹیف بیان اس وقت دیا میں تو تجویز پیش کی تھی کہ سیکیورٹی سیجویشن کے حوالے سے خیبر اتفاق کا اجلاس بلائے اسمبلی کا ہمارے ممبران کو اتماد میں لیا جائے اپیکس کمیٹی کا اجلاس بلائے جائے کابینہ کی اجلاس اسلام آباد کے بجے تھنڈے کامروں کے بجے آپ ساؤتھ ڈسٹکس میں جہاں پر حلات فرمیں وہاں پر ہونے چاہیے اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں امن امان پر بات ہوئی عزم پاکستان کا نام آیا مگر آپریشن کا لفظ اس کے آگے یا پیچھے نہیں تھا وزیرعالہ خیبر پختونخہ علی امین گنڈا پور کی اڈیالا جیل کے باہر گفتگو کہا اپیکس کمیٹی میں افغانستان سے بات چیت میں مدد کی پیش کش کی بانی پی ٹی آئی سے ابھی تک کسی طرح راویتہ نہیں کیا گیا کورنر کے پی روز مجھ پر انصامات لگاتے ہیں وہ حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کرنے کے لیے تیار ہو جائے اس دن جو ہماری اپیکس کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی نیس میں نیشن رشن فین میں بات ہوئی تو اس میں ایک پالیسی بتائی گئی وہ پالیسی یہ تھی کہ ملک کے اندر امن و امار ہونا چاہیے بلکل اسی طرح ملک کے اندر درشنگلدیہ خاتمہ ہونا چاہیے بلکل وہ جو نام آیا وہاں پر وہ تھا عزم پاکستان اس کے ساتھ اپریشن کا لفظ نہ پہلے تھا نہ بعد میں تھا اور وہ ریکارڈ پہ ہوگا پہلے تو یہ سوال ہے کہ کیا اپریشن ہونا ہے اچھا ہونا ہے کہاں ہونا ہے کس طریقے کا ہونا ہے کس سائز میں ہونا ہے کیچ کیا ہوگا پہلے تو یہ بات جب سامنے آئے گی تو تب ہی ہم اس کے بعد کوئی بات کر سکتے ہیں سبوں کو اعتماع بلینا وہاں پہ ضروری ہے پارلیمنٹ کو وہاں پہ اعتماع بلینا ضروری ہے ابھی تک کوئی کلیریٹی نہیں ہے اس چیز میں میں نے اس دن بھی آفر کیا ان کو بیٹی کے اندر اگر اگر آخوانیستان کے سر آپ چاہتے ہیں اگر آپ پالیسی بناتے ہیں بات چیز کی ہم اس پر کردار اضا کر سکتے ہیں ہم اس پر آگے بڑھ گا آپ کا مدد کر سکتے ہیں اگر آخوانیستان کے سر پہلے بھی جب وہ جیر سے بار بھی تھے وہ بار بھی کہہ رہے تھے کہ میں مزاکرات کیلئے پاکستان کیلئے تیار اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی افیشلی میری کوئی بھی انگیجمنٹ اس حوالے سے نہیں ہوئی ہے اداروں کے ساتھ یا اس پیٹرل گورنمنٹ کے ساتھ جبکہ ہم اویلیبل ہیں میرا گورنر سے پیلے تو کام نہیں ہے آئینی طور پر گورنر کا کوئی صبح میں کام ہی نہیں ہے وہ روزانہ پیٹ یہ کبھی کہتا ہے نو مائی کا مجرم ہے کبھی کیا کہتا ہے وہ پچاس زمان میرے پر الزام لگا چکا ہے الحمدللہ میں ایٹی سی سے بہدر بری ہو گیا اس کیس میں اب حتیٰ کی دل کے لیے تیار رہے سربرا جے ہیو آئی مولانا فضل رحمان نے عظم استحکام آپریشن کو عدم استحکام آپریشن قرار دے دیا کوئٹا میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ملک کو اور بھی کمزور کیوں کیا جا رہا ہے فیصلے کے ذمہ دار شہباز شریف نہیں وہ تو صرف کرسی پر بیٹھے ہیں فیصلے کوئی اور کرتا ہے ذمہ داری سیاست دانوں پر ڈال دی جاتی ہے کہا پارلمنٹ اپنا مقدمہ ہار چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کو باردستی کی خواہش کریں اب اعلان کیا ہے کہ ہم عظم استحکام آپریشن شروع کریں گے یہ عدم استحکام آپریشن ہے جو پاکستان کو اور کمزور کریں گے چپے چپے پر آج ہماری فوج موجود ہے ملک کو اور کمزور کیوں کیا جا رہا ہے اپیکس کمیٹی نے فیصلہ کر دی اپیکس کمیٹی کیا ہے کہ جہاں کسی اجلاس میں وردی والا موجود ہوگا وہاں فیصلہ وردی کرے گا یا باقی لوگ کرے گا ذمہ داری ہمارے اوپر دارے بڑی خوشی سے شاہبہ شریف صلہ ذمہ داری قبول کرے گا لیکن ہر چند کہیں نہیں ہیں شاہبہ شریف فضیر آدم نہیں ہیں ہمیں ایک نئی منظر بتائم کرنے ہوگی جو اس ملک کی بقاہ اور اس ملک کے استحکام کی زامن ہو جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکا ہے پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار چکا ہے اور ان کے خلاف بغاوت ہیں ان کے خلاف مسلح تنظیم ہیں وہ اپنا موقف تسلیم کرا رہی ہیں یہاں تک ہمیں کس میں پہنچا ہے اس کا کون ذمہ داری ہے عظم استحکام آپریشن پر اعتماد میں نہیں لیا گیا عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدرمیہ ابتخار حسین کی گفت کو کہا سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی فائدہ نہیں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت نہ ہونے کا سوال بھی اٹھا دیا ہمارے تحفظات ختم نہیں ہوتے تو یعنی اس فیصلے کو ہم نہیں مانتے اور یہ اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے مزید یہ کہ یہ مزید بگاڑ پیدا ہو یہ کسی طور نہیں ہونی چاہیے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جب بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ ان کو یاد آ جاتا ہے بیس نکاتی جنڈا ہے جو کہ ہمیں آرمی پبلک سکول کے بچوں کی خون کی مرہونی منت ہے کہ ہمیں ملا اور اس میں سے صرف ایک نکتے پہ انہوں نے عمل کیا اگر آپ کو یاد ہو وہ بھی فوجی جو ہمارے عدالتیں تھی اس کے حوالے سے عمل ہوا باقی انیس نکات پہ کوئی عمل نہیں ہوا تو کیا ایک نکتہ اس میں تھا انیس نکات نہیں تھے تو اس پہ آج تک عمل کیوں نہیں ہوا یہ بھی ہمیں اعتماد میں لیا